تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کی جو ہے وہ ہیلیکوپٹر سے دیت ہو چکی ہے سوچئے زیاوالحق کی طرح سیم ٹو سیم ایران کا پریزیڈنٹ اور ودیش منتری دونوں دوستو اس ہیلیکوپٹر جو ہے اس میں دیت ہو جاتی ہے جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے تھوڑے کو تین چار گھنٹے بعد جب یہ ایران کی ایجنسی اس کا پتا چلا اور انہوں نے تحقیقات کرنی شکریہ سب سے پہلے انہوں نے انڈین امبیسی کے اوپر جا کے چھاپا مانا ہے یہ ٹویٹ ہے یہ ٹویٹ ہے خبر کہہ لیں آپ اور اس کی خبر میں تو اس واقعے سے اتفاق نہیں کرتا ایران کا رہیم رئیسی کی وفات پر پاکستان میں آج یومیں سوگ منایا گیا اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر کل یومیں سوگ منایا جائے گا ایران کے اندر جو ہے پانچ دن کے لیے یومیں سوگ منایا جائے گا اور پانچ دن کے لیے ایران کے جو جھنڈے کو تھوڑا نیچے جھکا کے رکھا جائے گا ایرانیل پریزیمنٹ کا جو ہیلیکوپٹر کریشٹ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی طرف سے سٹیٹمنٹ کو گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ اس سارے واقعے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہیلیکوپٹر جب کریش ہوتا ہے تو تین ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں اور وہی گرتا ہے جس میں یہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ ایریا بھی جو ہے وہ خود ایران کے اندر ہی ہے اور زیاؤل حق کے ساتھ بھی سیم ٹو سیم یہی ہوا تھا لوگوں کا یہ معنی ہے کہ یہ بڑی پلاننگ کے تحت جو ہے ابراہیم رہیسی کو مارا گیا تھا اور اسرائیل کا بھی نام اس کے ساتھ جڑتا ہے مساد ان کی جنسی کا بھی نام جڑتا ہے اور جب جب کسی بھی اسلامی بول نہیں ہے کسی بھی لیڈر نے امریکہ یا پھر اسرائیل کی مخالفت کی ہے یا تو اس کو قید ملی ہے یا پھر اس کو موت ملی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موسم خراب تھا لیکن دوسرا اینگل یہ بھی دیا جا رہا ہے کئی جگہ پہ کہ اسرائیل کے ساتھ جو ان کا ایک تینشن چل رہی تھی ایران کی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں بیچ میں کوئی ایسی کاروائی کی گئی ہو جس سے ڈس بیلین ڈالر کی اس نے ٹریڈ کا بائی لیٹریل جو ٹریڈ ہے اس کو پر سگنیچر ہوئے ہیں یہ بھی یہ جو حبر ہے اس کے ساتھ بلکہ اس کے بعد یہ بھی حبر تھی کہ ایران نے انڈیا کے ساتھ بھی ایک ڈیل کیا جو ان کا ایران میں چاہ بھار بوٹ ہے دس سال کے لیے وہ ان کے انڈیا کی کنٹرول میں جانے اور اس کے بعد چائنہ ان کے اندر ایران کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایران کی راشپتی ابراہیم رہیسی کے ہیلکاپٹر درگٹہ میں بہت ہو گیا اسی طرح وہاں کے پچھلے پرسیڈنٹ کا بھی ہوا تھا جو اس سمیں ابراہیم رہیسی کی موت پر بہت باوال مچا ہو گیا کیونکہ ابراہیم رہیسی کی موت پر بہت باوال مچا ہو گیا کیونکہ پر وہاں پر ماتم منایا جا رہا ہے اور بھارت میں سب کر رہے ہیں کہ کہیں کہیں منایا جا رہا ہے اور ایران میں تو پان دن کا وہاں پر جھنڈے کو جھکا دیا گیا اور وہاں پر بھی ماتم منایا جا رہا ہے دو دن کے لیے ایران سبھی جھکانے بند کر دی گئی ہیں اور ابراہیم رہیسی جو تھے اس سے بھارت کے رشتے پر بھی پرواہ پڑھ رہا ہے کیونکہ بھارت ابھی کچھ دن پہلے دس سال کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا جو چار بار بندرگاہ تھا اس کو لے کر تو آئے دیکھتے پاکستانی میڈیا مان کیا باتیں ہو رہی ہیں اب ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ کافی جیدہ پریشان تھے اپنے پریزیڈنڈ کے لیے یا اپنے ودیش منتری کے لیے دوستو آپ لوگوں کو ایک حقیقت بات بتاؤں جہاں ایران کے کچھ لوگ ان کی سرکار کو سپورٹ کرتے ہیں وہی پر ایسے لوگ ہیں سکسٹی پرسن لوگ ایران کے جو اپنی سرکار سے بڑے تنگ ہیں کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ شریعہ لاو جو ہے وہ ایران میں بھی ہے اور ایران کے لوگ آزادی چاہتے ہیں ایران کے لوگ جو یہاں یورپ میں رہتے ہیں یا باقی کنٹریوں میں رہتے ہیں ان سے اگر ایران کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے ایران کے سرکار کو جو ہے ہمیشہ گالیاں ہی دیتے رہتے ہیں اور وہ ان کے خلاف ہے ابھی ریسینٹلی دوستو ایران کے اندر ایک سنگر ہے جس نے اپنے گانے میں سب ایک ورڈ ایک ورڈ میرے اس کا نام بول گیا ہوں آپ ریسیرچ کر سکتے ہیں ایک ورڈ اس نے سرکار کے خلاف نکال آتا اب اس کو پانسی کی سزا دی گئی ہے ابھی کچھ دنوں میں ان کو لٹکا دیا جائے گا اس کو بھی لے کر ایران کے اندر بہت سارے پروٹسٹ ہوئے بہت سارے لوگ سڑکو پہلے بات کسی کے نہیں مانی جاتی ہے ایران کے اندر بہت زیادہ یعنی کیا آپ بتاؤں کہ لوگ بول رہے ہیں بولتا وہ ہے جس کے پاس عوامی منڈٹ ہوتا ہے بولتا وہ ہے جس کے پاس اخلاقی جرت ہوتی ہے بولتا وہ ہے جس کے اندر اپنا وین ہوتا ہے یہ جو پپٹ ہوتے ہیں یہ جو چابی والے کھلونے ہوتے ہیں یہ جو ڈاکا مار کے آئے ہوتے ہیں ان کے اندر اخلاقی جرت نہیں ہوتی یہ اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے تیری ویگو کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں تمہارا خوف اڑنے میں چھتر سال لگتے ہیں میری گنتی کا اکثر اب یہی حاصل نکلتا ہے بغیرت قوم بننے میں چھتر سال لگتے ہیں انڈیا کا نرید نربودی ہم اس کو پسند کریں یا نا پسند کریں لیکن وہ آیا کس کے ذریعے ہے بیلٹ بوکس کے ذریعے اس کے پاس سکھلا کی جورت ہے بلکل ہے اس کے پاس عوامی منڈٹ ہے بلکل ہے جب وہ امریکہ کے اندر جاتا ہے یو این او کے اندر جاتا ہے تو وہ بات قسم انگلش میں کرتا ہے کہ ان کے پروجیکٹس بنا رہا ہے جس جس لیڈر نے بھی چاہی وہ کسی بھی کنٹری سے بلانگ کرتا ہو امریکہ پاکستان کی میں دو مثالیں آپ کو دوں گا کہ جس نے امریکہ کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے اس کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا میں آپ کو پاکستان سے تین مثالیں دوں گا جنرل جاولاک نے پہلی دفعہ نو کیا تھا امریکہ کو اور اسی طرح کی سیم طریقہ واردات تھا جو ایرانی صدر کے ساتھ ہوا ہے آمو کی بیٹی میں اس کے لیے بم رکھ دیئے گئے تھے ان کا بھی پلین کریش ہوا تھا دوسرا ذلفکار لی بھٹو تھا اس نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی یوڈیشنل مرڈر کر دیا گیا اس کا پھر اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ ہم ان کو اگڑے نہیں دیں گے اور ان کے خلاف نو کنفیڈنس موشن لے آئی گئی اس کے بعد آپ دیکھیں صدام حسین جنرل کذافی جو تھا اس کے ساتھ کیا گیا تو ابھی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے سائلڈ میسی دینے کی کوشش کی ہے مسلم ورڈ کو پاکستان کے نیبر میں ہم سائے میں کون کون سا کنٹری ہے ہم سائے میں ایران ہے انڈیا ہے چین ہے افغانستان بڑی اچھی بات ہے اچھا مجھے بتائیں ہمارے اچھا مجھے بتائیں جو چار کنٹریز کا آپ نے نام لیے ان میں سے کون ہمارے دوست جن سے ریلیشن اچھے نہیں اچھا ہمارے پاکستان جو ہے نا اساروں کے ساتھ مبلغ پر ریلیشنشپ اچھا نہیں ہے ایران میں ویجیبیلٹی بہت کم کم تھی تو ایک تو وہ ریجن ہو سکتا ہے دوسرا ہو سکتا ہے کہ ایک ورقہ سے میکنیکل یا ٹیکنیکل فیلیر بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا ہو سکتا ہے جو پائلٹ ایرر ہو سکتا ہے اور چوتھا ہے جس کی طرف بھی انگلی اٹھائی جاری ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ایک سبوٹاج بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اگر سبوٹاج کا انگل دیکھا جاتا ہے تو پھر انگلی اٹھتی ہے مساد کی تھا اس میں کوئی شک نہیں ابھی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابراہیم ریاسی پریزیڈنٹ ایران کے وہ گئے کہاں تھے وہ ایزربیجان گئے تھے اور وہ ایک جو آرس ندی ہے ایزربیجان اور ایران کے بیچ میں وہاں پر تھرڈ ڈائم کو انیگریٹ کرنے جوئنٹلی انیگریٹ کیا ہے ایران کے پریزیڈنٹ نے اور ایزربیجان کے پریزیڈنٹ نے یہاں پر ہائیڈرو پرچیکٹ بننا تھا جو دونوں دیشوں کے لیے بہت باد ہے مگر ہمیں یہ بھی بھونڈا نہیں چاہیے ایزربیجان اور ایران کے ریلیشن میں اپنا ویورز کا دھیان لے جانا چاہوں گا جو ایزربیجان اور ارمینیا کی لڑائی ایزربیجان ارمینیا کی لڑائی میں جیتا اس کا مین کارن تھا جو ہاتھیار ایزربیجان کو دیتے پلس ترکی ہندی میں کیا وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتا ہے کرتا پجاما کرتا پجاما پہن کے جاتا ہے یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے اپنی ثقافت اپنی ریتل بیتل اپنی زبان اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنی خوراک استعمال کرنا یہ ذات قوموں کا شیب ہوتا ہے آپ ذرا مجھے بتائیں ہمارے والے نمونے جب جاتے ہیں کیا لے کے جاتے ہیں ہاتھ میں پرچیاں وہاں پہ کام کیا کرتے ہیں جا کے ٹائیاں کھریتے ہیں پچاس پچاس دار کی ٹائی کھریتے ہیں دو دو لاکھ کا سوٹ پہنتے ہیں پتہ لگے ہم بڑے وفادار غلام ہیں جب یہ پاکستان کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں کا سانس روک دیتے ہیں اتنے ٹیکسز لگاتے ہیں اتنی بدن بیٹ گورننٹس کرتے ہیں جب یہ لوگ سزا کے طور پہ جلاوطن ہوتے ہیں یا خود ساتھا جلاوطن نہیں کرتے ہیں پھر ان کو پاکستان کی یاد آتی ہے پاکستان میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی عید لندن میں ہوتی ہے ان کی جہدادیں لندن میں ہوتی ہیں جب ادھر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہمارا تو ملک وہ ہے جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو کشمیر جو ہے وہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ افغانستان میں شریعہ لاو ہے افغانستان میں طالبان کی سرکار بڑی سخت ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تو بھائی ایران میں اس سے زیادہ بہتر ہے لیکن ایران کے یہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کے مرنے کی قبر آنے سے پہلے بہت سارے ایران کے لوگ جو یہاں پہ یورپ میں میرے آس پاس رہتے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے جنہوں نے میرے کو بتایا کل رات کو وہ کافی زیادہ خوش تھے اور وہ یہ بھی بول رہے تھے کہ اس کے مرنے سے کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے مرنے سے ابراہیم رئیسی کے مرنے سے سرکار ٹوٹ نہیں جائے گی یا پھر بکھر نہیں جائے گی وہاں کی پولٹکس کیونکہ وہاں پہ اتنا سٹرونگ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے اخندان بولتے ہیں ان سرکار کے لوگوں کو انہوں نے اخندانوں نے اتنا سٹرونگ بنایا ایک مطلب جماعت ہے ان کی جو ہیٹ ہے یا اس کے بیٹے نے یہ ٹویٹ کیا وہ کہہ دا دور پہ مہد پاڑا تھا انہوں نے یہ بولیا کہ بھئی اگر ذرا بھی ہمیں کوئی ایویٹنس نظر آئے تو ہم ورڈ وار تری کی طرف جائیں گے ایک بات تو کنفرم ہوگی جس ایجنسی نے بھی اٹیک کروایا ہے اگر کروایا ہے تو اگر ہوا ہے تو دوستو ہم نے دیکھا پاکیتانی میڈیا بہارت کے رشتے اور ایران کے رشتے کو باتیں کر رہی ہیں اور وہیں اجرائیل کے بھی دیستے کو لے کر کیونکہ اجرائیل کی وجہ سے بول رہے ہیں سب کی اٹرائیم ریسی بہت ہی جو اس سمیل لڑائی چلے ایران اور وہاں پر ایران میں اور ترکی میں یہ سب اسی لیے وہاں پر رائش پتی جو ہیلکرپٹ ریس ہوا ہے اس کو لے کر کافی اپوائے فائدی دیوار دوستو اگر ویڈیو آپ پیچھلے کے سیر سرسکرپ کرنا وہ نے بھی انہیو نیدرہیں